فَذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدر محترم علماء اکرام مدرسے کے ذمہ داران اساتدہ عظام اور اس باسباری مدرسے کے جلسے میں شریک ہونے والے میرے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلبہ پردہ نشیم آئیں اور بہنیں ابھی آپ نے دیکھا کہ سات بچوں کے سر پر پگڑی باندھی گئی ان بچوں نے قرآنِ کریم حفظ کیا اللہ کا کلام حفظ کیا ہے حافظِ قرآن بنے ہیں اللہ تعالی ان سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان بچوں کے ماں باپ کو ماتا پتا کو دونوں جہاں میں بہترین عجر عطا فرمائے قرآنِ کریم اللہ تعالی کی سب سے مقدس کتاب ہے سب سے رحمت والی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے اللہ نے اپنی اس کتاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اللہ کے نبی تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عزت والے سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ اللہ تعالی اپنے تمام نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں اللہ کے نبی سید الانبیاء ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنا تھا اس لئے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اللہ کے نبی کو دنیا میں تشریف لانا تھا اس لئے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا کتنا عزمت والا نبی ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی آپ کو نبوت کب اللہ نے عطا فرمائی تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے تشریف لانے کے بعد جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو آسمان سے جبریل اللہ کا کلام لے کر آئے اللہ کے نبی غار حرامے اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں اور جبریل اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں کہ کہو پڑھو اقرأ بسم ربک اللہ خلط تو ہر آدمی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی میرے بھائیو چالیس سال کی عمر میں دنیا میں نبوت کا اعلان کیا گیا آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو پیدا نہیں کیا ہے آسمان کو پیدا نہیں کیا ہے ابھی عرش کو فرش کو لوح کو قلم کو کسی چیز کو اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا ہے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے اللہ تعالی قرآن کی آیت یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلَاوَتْ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے تو اللہ کے نبی کو نبوت زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے لوح و قلم کو پیدا کرنے سے عرش و کرسی کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا ایسا عظیم نبی جب اتنا معزم اور محترم نبی ہے اس نبی پر اللہ نے اپنی سب سے عزت اور احترام والی کتاب سب سے زیادہ رحمت والی کتاب تمام کتابوں میں اللہ جتنی بھی آسمان سے بھیجی زبور ہو توریت ہو انجیل ہو آسمانی صحائف ہو جو کچھ بھی آسمان سے نادل ہوا ہے ان میں سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ معزم سب سے زیادہ عزت والی سب سے زیادہ احترام والی سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کھیچنے والی جو کتاب ہے وہ یہ قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے اللہ عزت والے اللہ کا نبی عزت والا اللہ کا کلام قرآن عزت والا اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تمام انسانیت میں سب سے زیادہ بہترین سب سے زیادہ عمدہ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں قرآن کریم کو سیکھتے ہیں قرآن کریم کو سکھلاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو فرمایا خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن سیکھنے والے ہیں قرآن سکھلانے والے ہیں اے میرے بھائیو یہ کتاب اللہ کی یہ قرآن کریم یہ سب سے زیادہ عزت اور احترام والی ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے جو بندہ اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے